ایدالعزہہ ایک ساتھ کرتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لئے اور ابھی ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ناشتہ کرتے ہیں گاؤں والوں کے ساتھ تو چلیے میں بھی جاتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ ابھی سب گاؤں والے ناشتہ کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق اپنے گھر سے چائے اس کے ساتھ کوئی پراتے کوئی میٹایا جو بھی کوئی جس چیز کی بھی استطاعت رکھتا ہوں وہ لاتا ہے مل جل کر بیٹھ کر یا ہاں پر ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر عید کے نماز کے لئے تیاری کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بل میل بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپی لگاتے ہیں اور بہت سے بہت سے بہت ہے کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے سب کے لئے سب کے لئے ایک ساتھ منجل کر بیٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں گپے لگاتے ہیں اور پھر کروں کو چلے گا خدا دچھ ابھی سب نے ناشتہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتفاق کو اسی طرح قائم اور دائم رکھیں اور لوگوں کو اس کا عجب گاہوالوں کے ساتھ ناشتہ کر کے ابھی میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ ابھی عید کی نماز کے لئے تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ عید کی نماز کی تیاری کرنے کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کزن ہے شہیر اگر رکھا شہیر سر روالوں پکے ہائلو تو یہ میرا کزن ہے تو عید کی نماز کی تیاری کر لی ہے اب جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسا آپ نے میرے پچھلے غلاگز میں بھی دیکھا ہوگا کہ سارے گھوالے مل کر چاول انہوں نے گھر میں بنائے ہوتے ہیں اور وہ چاول لے آتے ہیں اور پھر سب جن کر کھاتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے لئے جائیں گے تو ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز کے بعد ملتے ہیں سلام علاقا تو اب یہ سب گوہ نے چاور لے کر آئے ہیں اور یہاں سب چاور کر رہے ہیں اور یہ سب چاور کانے کے بعد پر لوگ اپنے قربانی کو ہو جائیں گے کیونکہ عید اللہ زہاں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے قربانی اور اس قربانی کا مقصد صرف جانور کو حلال کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے جانور کو بھی قربان کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی سے حسد یا کسی سے ناراض ہو تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے معاف کر دیت اور ان کے ساتھ صلح کر لیت اور اپنے دلوں سے گریشے کے دور کر لیت جو ساتھ صلح کر لیت جو نے جانور قربانی کو صلح کر لیتے ہیں جو سلاکوان جمعیت ہے وہ سکتے ہیں ضعوری کو یہ جاب ریکھا ہے تو آپ کو کوسکر آپ جائے مجھے بقیقت بودھا ہے ملتا ہے ہے شکر آپ کو للے آپ کو اس کو کھنتھ ڑائی بیوری آپ کو جست форм 사용 ٹھو کپل آپ ح anci邏 ہے میں ابھی قربانی کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہاں پر ایک دوسرا گاؤں ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو ابھی جاتے ہیں ان لوگوں سے عید بھی مل لیں گے اور پھر وہاں قربانی بھی کر لیں گے یہ گنے کی فصل ہے یہ گنہ کاشت کیا ہوا ہے اس میں اور یہ جانوروں کے لئے جارہا ہے یہ ہمارا قربانی کا جانور ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بینڈی کاشت کی ہوئی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پس اوس بھی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے کچھ لوگ اسے اوس کہتے ہیں کچھ شب نم کہتے ہیں اور ہم اپنے پشت و زبان میں اس کو پرخہ کہتے ہیں پرخہ موسیقی موسیقی دک موسیقی 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 بھی آسکے اور ہر ایک کو اپنا حصہ اچھی طریقے سے مل سکے اور یہاں پر میں اس کو ہماتا کیونکہ میں زیادہ کوشت کو نہیں لے جا سکتے لیکن یہ اس بات کو نحمن نہ آتا لیکن جب اس نے خکانے کی کوشش کی تو اس سے یہ غلابی نہیں پائے احمدو ہمارا ہمارا احمد ہے ہمارا موسیقا 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 کہ میں تمہارے کان کرتلوں گا میں تمہارے بال کرتلوں گا ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہی تھے اب شدی کر رہے تھے کام کے ساتھ ساتھ تو پربانی میں لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جو جانور ہیں اس سے دماغ نکالے اور پھر اسے پکائے تاکہ سب مل کر اسے کھا سکے تو ابھی انہوں نے اسے پکائے ہوا تھا تو ابھی سب لوگ وہ دماغ جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اور اسے انجائے کا رہے ہیں سبسکرائب دیں اس پورے کیت میں بھی بھنڈی کاشت کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیا یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھنڈی ہے اور یہ انہوں نے اس میں بھی اور یہاں پر بھی یہ سب میں بھنڈی کاشت کی ہوئی ہے الحمدللہ قربانی کر لی ہے اور میں اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں اور آپ جتنا ہو سکے اپنے خوشیوں میں غریبوں اور مستحق لوگوں کو شامل کریں اور اس قربانی میں ان کا حصہ دے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے اور وہ لوگ ان خوشیوں کو انجائے کریں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میرے ولوگ پسند آیا ہو تو میرے ولوگ کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ